دوسری جانب کوڑلی آزاد کشمیر حضرت پیر سانی لہسانی ولی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر عبدالغفار غزنبی رحمت اللہ علیہ کے تیرمیں سالانہ عورس مبارک کی تقریب منگت ہوئی جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی حضرت ریپورٹ کا رہے ہیں محمد ندیم چودری سانیہ غزنمیہ فیضان الغفار مرشد آباد کٹار سینسہ میں حضرت پیر سانی لہسانی ولی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر عبدالغفار غزنبی رحمت اللہ علیہ کے تیرمیں سالانہ عورس مبارک کی ایک شندار تقریب منگت ہوئی جس میں علماء اکرام سیاسی و سماجی سرکاری و غیر سرکاری اتاروں کے سربرحان اور عوام علاقہ اور مردین نے کثیر تعداد میں شرکت کی بڑی تعداد میں عوامی جتماع نے اس روحانی محفل کو روڑنک پخشی اور فیضان نیروی سے اپنے قلوب و آزان کو منور گیا برسم مبارک کی تقریب کا آگاہ تلاوت کلام پاک سے ہوا سنا خوان مصطفیٰ نے مختلف اور پیار بڑے انداز میں آزری پیش کی مگرین نے علیاء کملین کی عظمت و شان کے خوب تذکرے کی دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے دلوں اللہ اور اس کے رسول کے عشقی جو شمع روشن کی ان کی گران قدر خدمات کو خراج اقیدت پیش کیا مذہر فیضان، الگفار، سبزادہ پیر، احمد رضا، غزنوین، یاروین نے اپنے ملفزات، آلیہ ارشاد فرمائے اور دعا فرمائی اور اس مبارک کے موقع پر لنگر کا بھی برسی انتظام کیا گیا تھا اور اس مبارک میں ایس پی پلندری راجہ عبدالقدوس، ایڈمنسٹیٹر راجہ عزرزاق، محمد شراز سلطانی، علامہ اسرار نقشبندی، آفوز وکاری محمد الطاف آفوز عمجد صدیقی و دگر علماء قرام نے پیش شرکت کی کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم خوٹلی ازاد کشم